بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نجن پرویز انور آپ سے مخاطع ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے کئی ماہ پہلے لاور ریلوی سٹیشن سے کراچی کے سفر کا آغاز کیا تھا کئی تصاویر کھیچیں اور انہیں محفوظ کر دیا اب آپ کے لئے پیش کر دیں اچھی لگیں لائک اور شیئر ضرور کی جائے بہت شکریہ اپنا خیال کے اللہ حافظ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کچھ چل رہے ہیں اور شاید کچھ بیٹھے ہوئے بھی نظر آئے ہیں لوگ ریل گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے ہم بھی انہیں میں سے ایک تھے مگر ہمیں پیٹھنے کی فرصت کہاں ہم تو تصویر کھیج رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے لہور ریلیو سٹیشن پر کتابوں کا ایک سٹال کتاب میں نظر آئیں اچھی بھی تھی مگر ہمارے مطلب لینا تھے عمومن نوویل اور ٹائز تھے جن سے ہمیں کوئی زیادہ شغف نہیں نیسا آپ کتنے اتنام سے بیٹھے ہیں لیکن کوئی کتاب پڑھتے تو اچھا لگتا دھنڈی بوت بہتا ہے اب انسان بھی شاید دور کہیں ریل نظر آ گئی ہے اسے کنی بھی نظر آنے لگے ہیں لیکن ابھی دور ہو گئی ہے تبھی کچھ زیادہ حج چل نہیں ہے جب ریل گاڑی چلتی رہی اور بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو دل چاہا چاہ پیی جائے میرے ساتھ میرے صاحب زادے عمر بھی تھے ہم نے تو گلاس چائے مانگائی اور ان کے گلاس اچھے لگے تو ہم نے یہاں رکھ دیا اور ان کی فوٹو دیا ہے چائے ہمدھا ہے اور کب بھی اس کے ہمدھا ہے سردی کا موسم چلتو ہی ریل گاڑی ہے اور بھار کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیت نظر آ رہے ہیں سامنے طرف بھی ہیں جو جن کے پتی زڑت ہو گئے اور پھر اس پرس منظر میں دائیں ہاتھ پہ ایک ایٹوں کا بھٹا نظر آ رہا ہے جہاں ایٹیں بنتی ہیں ہم نے تو قریب سے دیکھا ہے اور دہت دفعہ دیکھا ہے آپ شاید پہنی دفعہ دیکھ رہے ہیں یہ نہ جانے کونس جگہ ہے کلی سکول ہے یا کلی مکان ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور اب تو ہمیں یاد بھی نہیں کیے کیا جی جگہ تھی بھار کچھ بڑی بڑی بھی کوئی عمارت ہے سرمائی باطل آ گئے ہیں اور بھار کا منظر انتہائی خوبصورت ہے ہمارے دل جہاں کہ ہم اسے کیمبرے کی آنکھ پر محفوظ کر رہے ہیں آپ بھی انجوئی کیجئے سردی میں ایسا موسم بہت بھلا لگتا ہے یہ وہ چشمہ ہے جو ہم نے مری سے لیا تھا ان دنوں ہماری آنکھ کا اپریشن ہویا تھا اور ہم فارم نہیں آ گئے تھے لہو اور پھر اس کے بعد پرالپندی سے ہوتے ہیں مری تو آنکھوں پر چشمہ بہت سوری تھا یعنی سنگلاس سو روپ میں چشمہ مل گیا وہ بہت اچھا رہا ہی ہے ہائی بھی ہمارے پاس ہے کئی میاں گزر چکے ہیں لیکن چشمہ ٹوٹ پھوٹ کے بھی ٹھیک ہے سورمائی بادلوں سے گھرے درخت اور کھیت بہت خوبصورت مزار ہے ہم نے تو بہت انجوئے کیا شاید آپ کو بھی اچھا لگے دائیں ہاتھ پہ جو مسافر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہ لوزنہ سٹیشن ہے جہاں تک ہمیں یہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑا چاہ سفر گزرا اللہ انہیں خوش رکھے اور ہمیں بھی آمین آخر کار لوزنہ سٹیشن کا بورڈ نظر آئی گیا یہ سٹیشن ہم چھوڑ چکے ہیں مسافروں کو رخصت کر چکے ہیں اس کے بعد ہی گاڑی چل رہی ہے یہ لوزنہ سٹیشن کا بورڈ ہے اور اس کے بعد ہم گہرہ والا ہوں گے سٹیشن کیسا ہوگا یہ تو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ہاں چلتے ہیں یہ سب بھی جا رہے ہیں کہیں میں اللہ حافظ یہ بہاولپور ریلوے سٹیشن ہے جب ہم نے اسے دیکھا تو حیران رہے ہیں اتنا خوبصور سٹیشن شاید پاکستان کا سب سے خوبصور سٹیشن ہے پھر لاہور پھر رہالپنڈی کراچی یہ تک پھر نمبر دیکھوئی تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسے لگے اگر آپ پسند آئی ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتا ہوں شکریہ میری کہانی ٹی وی کی پیشکش اے میری کہانی ٹی وی پیشکش اے میری کہانی ٹی وی پیشکش